عزیز شاہ دعوت کے ساتھ جوڑا ہے اگر میں دعوت چھوڑ دے گی تو نظام کائنات تو ان سے کیا متخر ہوگا ان کے اپنے حکام بھی ان کے اپنے حکام بھی دین پر چلنے میں ان کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ اپنے دین پر چلنے میں حکام کو مقابلے بھی نہیں کر سکیں گے یہ کہیں گے مسلمان یہی کیا کریں قانون ایسا ہے اس قانون کی وجہ سے شریعت صحب و حکم ایک حکم چھوڑ نہ پڑے گا ہم اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں کیسے ممکن ہے کہ مسلمان اللہ کا حکم چھوڑ دے قانون کی وجہ سے جو مسلمان دعوت اللہ چھوڑ دے گا تو جو قوانین اسلام کے خلاف پاس ہوں گے مسلمان ان قوال ان اخکام پر عمل کرنے میں باطنے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا باطنے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا پھر وہ شرط کیا ہے جس پر اللہ رب العزت باطنے کو مغلوب کرتے ہیں اور اسلام کو غارب کرتے ہیں اللہ تعالی نے اس کے لئے دعوت کو شرط پرار دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دعوت دینے کے لئے صحابہ کو بھیجا بادشاہوں کو دعوت دینے کے لئے صحابہ کو بھیجا خط لکھے آپ نے لیکن خطوط لکھے ہیں صرف بادشاہوں کو آن لوگوں گزارہ خطوط نہیں لکھے خط لکھے بادشاہوں کو لیکن یہ خط صحابہ لے کر گئے اور صحابہ نے اس پر بھی صحابہ تیار نہ ہوئے کہ بادشاہ کا آدمی بادشاہ تک خط پہنچاتے بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ صحابی نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم دعوت کسی کے ذریعے اتنی پہنچانا چاہتے ہم دعوت خود پہنچائیں گے دعوت حالانکہ مردین عورت سے خط لے کر چلے مردین عورت سے خط لے کر چلے آپ کا وہاں جا گئی ہے نہ کہہ دیا ملو بھئی میں آدمی لیا آئے ہیں ہاں سے تم پہنچا دوں بادشاہ نے کہا کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے بادشاہ سے خط ہمیں دیجئے ہم پہنچائیں گے صحابہ نے کہا نہیں ہم خود عورت دیں لے ان کو اور خط ہم پہنچائیں گے خط ہم پہنچائیں گے ہم خود عورت دیں گے خط ہم پہنچائیں گے سوچے دو صحیح اس زمانے میں لوگ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دین کا پیغام آلات کے لئے سے پہنچا کر سمجھ رہا کہ میں بھی تطریقہ کام کر رہا ہوں ایسے بے عقل ہیں میں چاہتے ہیں ایک چیزیں اسلام کبھی ہو تاکہ اسلام پھیل جا رہے اسلام یہود انساء کے طریقے سے مرد تو سکتا ہے پھیل نہیں سکتا ہے اسلام یہود انساء کے طریقے پر مرد سکتا ہے پھیل نہیں سکتا ہے یہ باطل خیال ہے یہ باطل خیال ہے کہ اس طرح اسلام پھیل جا رہے گا اس زمانے کے لئے وہ خیال یہ ہے کہ عام لوگوں کی مزاج اور طریق اور وہ کس راستے سے اثر لیتے ہیں وہ راستے احتیال کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہی زمانے میں سنت کا اثر ختم اور رواج کا اثر سنت پر غالب آگیا ہرگز نہیں تو میں نے عرض کیا کہ صحابی صرازی نہیں ہوئے کہ یہاں تک میں لیا ہے پیغام یہاں سے آپ پہنچا دیں باطل خیال جانا کہا آپ نہیں جا سکتے آپ خط ہمیں دیجئے ہم پہنچائیں گے نہیں میں اپنے ہاتھ سے خط دوں گا باطل شاکہ ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے خط دوں گا باطل شاکہ ہاتھ خود دیکھے جاؤں گا خود خود پر دیکھے جاؤں گا یہ روایت میں ہے کسرہ نے آپ کے خط کو بڑھا اور پھار دیا خط کو بڑھا پھار دیا آپ کو خبر کی گئی کہ آپ کو خط کسرہ نے پھار دیا آپ نے سلمایا کسرہ نے خط نہیں پھارا اپنا مل پھار دیا کسرہ نے خط نہیں پھارا اپنا مل پھار دیا اس لیے کہ میری بات یاد رکھنا سب جتا خود جا کر دعوت نہ دے گا جتا خود جا کر دعوت نہ دے گا اس وقت تک ذمہ داری ادا نہ ہوگی جتا کہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اس وقت اللہ کی مدد بھی نہیں آگی یہ پکی بات جتا خود دعوت نہیں دے گا ذمہ داری ادا نہ ہوگی جیسے جمعہ داری ادا نہ ہوگی اس وقت تک مدد نہیں آئے گی یہ پکی بات ہے کیونکہ ایک جماعت ایسی قول کو دعوت دینے چلی جن کی حلاقت اللہ نے حیصلہ کر لیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ انہیں کیا خیدہ دعوت دینے سے انہیں تو اللہ نے عذاب دینا حلاق کرنا پہ کر لیا ہے انہیں کیوں دعوت دے رہے ہو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جانتے ہیں کہ حلاق کرنے والے ہیں اللہ نے انہیں تو عذاب دینا چلے کر لیا ہے مگر ہم اس لی جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو حلاق کرنے والے مانے جائیں یہ رواب دیا یہ ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی امید ہے کہ تقبر آ جائیں گے دعای امت کی ہدایت کے لیے پر امید ہوتا ہے دعای امت کی ہدایت کے لیے پر امید ہوتا ہے اور راہب امت کی ہدایت سے مایوس ہوتا ہے میری بات توجہ سننے پڑے گی بہت دعای امت کی ہدایت کے لیے پر امید ہوتا ہے اور راہب امت کی ہدایت سے مایوس ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ راہب خلوت پسند ہوتا ہے 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 راہیم سے کہتے ہیں جو مخلوق سے تکل مخلوق سے تکل خالد کے عبادت کرے اس کا راہیم کہتے ہیں علماء کی اسلام رہبانیت نہیں ہے اسلام رہبانیت نہیں ہے آپ نے بارہ سنا ہو گئے واقعہ کہ ایک آدمی نے منعان میں قدر کیا کیا خیال ہوا کوئی اللہ والا ہو جو مجھے راستہ دکھلا دے بہت سراش کیا تو ایک عبادت گزار ایک راہب وہ ملا اس سے جا کر کہا کہ کیا میری صحبہ قبول عزتی اس راہب نے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا اس نے کہا راہب نے کہ تم نے تمہیں نام قدر کیا ہے ایک قدر کرنا جہنم میں جانے کے لئے کافی ہے تمہاری مختلفتوں ہوگی نہیں یہ تہی ہے نا اس قاتل نے راہب کو بھی اس قاتل نے راہب کو بھی قدر کر دیا کیونکہ راہب نے اللہ سے رحمت سے اس کو مایوس کر دیا تھا پھر اکسدر ہوئی کہ سو قدر ہو گئے کیا میری صحبہ قبول عزتی ہے کیا میری صحبہ قبول عزتی ہے تو ملاقات ہوئی ایک عالیم سے اسے عالیم سے علامہ کام یہ ہے کہ وہ صحیح رہبری کریں گے عالیم نے کہا کہ ہاں آج کی دو راہ قبول عزتی ہیں آپ اپنی بستی شوڑ کر فلا فلا بستی میں جائیں بستی شوڑ کر فلا فلا بستی میں جائیں اپنی بستی شوڑ کر فلا فلا بستی میں جائیں یہ بستی شوڑ دیں چنم سے میں آج کر رہا تھا کہ راہیب نے نائوس کر دیا کیونکہ راہیب وہ ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ اختلاف نہیں کرتے آپ جانتے ہیں جو داپٹر راؤنڈ پر ہوتے ہیں مریضوں کے دنیاں ہوتے ہیں آپ اگر راہ شرطے بھی ان کو پر جمالی بتائیں تو وہ آپ کو دباہ لکھ دیں گے جو داپٹر ٹریننگ پر یا راؤنڈ پر یا ٹریننگ پر نہیں بیٹھتے میرے آخری پڑھی بھی ہو وہ نہیں جانتے اس وقت کیا بیماریاں چل رہی اس وقت کونسی دوا زیادہ مفید اور مورسید ثابت ہو رہی کونسی دوا اس وقت لوگ استعمال کر رہے جو صبح سے شام پر مریضوں کے دنیاں لے کر بیماریوں کو نہیں دیکھے گا اور ان کے لئے روزانہ سبھتے لے کر شام پر سو مریضوں کے لئے دوا تجید نہیں کرے گا وہ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت اس بیماری کے لئے کونسی دوا ہے پاس میں آئی میں مثال دے رہا ہوں جو داکٹر جتنا مریضوں کے درمیان رہے گا جتنا مریضوں کے درمیان اقتراب کرے گا اس داکٹر کو دوائیں اتنی ہی زیادہ یاد رہیں گی اور بلوقت دوا لکھ دے گا میں مثال دے رہا ہوں اور جو داکٹر دیماغ کے درمیان نہیں رہے گا راکٹر لو بڑی ہے لیکن بیماری کے درمیان رہتہ نہیں ہے ایسے لئے آپ کو دکھو نہ امراض بھی خبر نہ علاج بھی خبر اگر اس سے کوئی بیمار ملے گا اپنی شکایت کرے گا تو وہ یہی کہہ دے گا کہ تم تو لا علاج ہو تم بات نہیں آرہی تم لا علاج ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اجاز امت نے دعوت الاللہ کو چھوڑ دیا تو امت امت کی ہدایہ سے مائی ہو جائے گا میں وہ کہیں گے بھائی ختم ہوا کام ختم ہو گیا کام کام نہیں ختم ہوا کیوں نے کام چھوڑ دیا جو کہتا ہے نا کام ختم ہو گیا کام اس کا ختم ہوا ہے کام اس کا ختم ہوا ہے اگر ایک آدمی اپنی دکان بند کر دے تو کہا وہ کیسے چاہتا ہے کہ ماسی ختم ہو گی بولو دوسری ایک آدمی اپنی دکان بند کر دیں تو کیا وہ کہتا ہے کہ بادار ختم ہو گیا کیا نہیں بادار نہیں ختم ہو گیا تو ختم ہوا تیری دکان ختم ہوئی حدیث میں آتا ہے جو یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے لوگ ہلاک ہو گئے فرمایا حدیث میں کہ یہ بات کہنے والا خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے یہ بات کہنے والا خود سے بڑی ہلاکت حدیث ہے من قَالَ حَلَكَ الْنَاقِ فَوَ أَهْلَكُمُ من قَالَ حَلَكَ الْنَاقِ فَوَ أَهْلَكُمُ کہ جو آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود سے بڑی ہلاکت میں ہے میں نے دوسری بات یہ تنجانے کے لئے عرز کی تھی جہاوہت وہ ہمیشہ مسلمان کو ساری انسانیت اور سارے مسلمانوں کی ہدایت کی اعتبار سے پر امید رکھے گی کیا رکھے گی پر امید دائی کبھی مایوس نہیں ہوتا دائی کبھی مایوس نہیں ہوتا دائی کبھی مایوس نہیں ہوتا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نصرت کا اور دین پر استقامت کا جو ضابطہ متعین کیا ہے وہ دعوت ہے وہ دعوت ہے ہمتے والے کہ دعوت یہ تقیر عالم کا نسخہ ہے جس میں بھی نظام کائنات ہے نظام کائنات میں دو چیزے ہیں سبری بات ہو جیسے سننا نظام کائنات میں دو چیزے ہیں ایک نظام وہ ہے جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہے بات شاہت کا وزارت کا صدارت کا خود کا ہتھیاروں کا مادی تمام طاقتوں کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہے ایک نظام وہ ہے جو انسان کے بسے باہر ہے انسان کے بسے باہر ہے ہواوں کا سہلاووں کا دریاؤں کا زلزلوں کے روکنے یہ سب چیزے انسان کی اختیار سے باہر ہیں اگر سارہ سائنس مل کر آنڈی کو روکنے چاہے تو نہیں روک سکتا اگر سارہ سائنس مل کر سورج کو لوگنے چاہے تو نہیں روک سکتا سورج کو لوگنے چاہے تو نہیں روک سکتا میں آج کر رہا یہ دو قسم کا نظام ہے ایک نظام انسانوں کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے باللہ اور ایک نظام انسانوں کے ہاتھوں سے باہر ہے اللہ رب العزت نے دعوت پر ان دونوں کو دائی کے لیے مسخر کرنے کا وعدہ کیا ہے ان دائی کے لیے ان دونوں کو دونوں کو مسخر کریں گے دونوں کو مسخر کریں گے دائی کے لیے دونوں کو مسخر کریں گے لیکن میں یاد کرنا جاتا تھا کہ وہ نظام جو انسانوں کے بس سے باہر ہے اس کا مسخر ہونا تو بہت بات کی بات ہے ابھی تو وہ اچن کام جو بداہر انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں اس میں بھی مسلمان اپنے آپ کو مجبور اور مغلوب اور اپنے آپ کو بلکل بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے خط لکھا دریائے نیل کو جیسے کسی اطاعت سنوال غلام کو لکھا جاتا ہے کسی اطاعت سنوال غلام کو لکھا جاتا ہے ایسے خط لکھا دریائے نیل کو تیرہ پہنہ اپنی مردی سے ہے تو تہچے دکھلا اس خط کے پہنچ سے ہی دریائے نیل اپنے معمول پر آ گیا نیلے عرض یہ ہے کہ جب سر مسلمان دعوت پر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں اس کے ساتھ نہ ہوں گی یہ بکی بات ہے اللہ کی شان دی کسی اللہ کو دعوت دی اس نے آپ کا خط پھار دیا خط آپ کا پھار دیا کسی اللہ کو دعوت دی اس نے خط پھار دیا آدم آیا خط نہیں پھارا ملک پھار دیا خدا کیسی اللہ کو پردج کسی اللہ کو غصہ آیا کہ مجھے خط لکھا اس رنگ میں آنے کے لئے اور میرا نام باز میں بنام کہنے لکھا کسی اللہ کو غصہ آیا کسی اللہ نے یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ نعوذ باللہ اس آدمی کو گرستال کرا کر میرے پاس حاضر کی کیا جائے اس نے مجھے خط لکھا ہے مجھے خط لکھا اس سے گرستال کیا جائے اور میرے پاس حاضر کیا جائے بازان نے دو آدمی صرف دو آدمی ستمی چوڑی فرس کی کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ یہ سارے مدینہ والے تمزور فقیر نہ ان کے پاس ہتھیار نہ ان کے پاس کھانے کو ان سے کل قوت لے کرنے سے مقابلہ کرنا کی کیا ضرورت ہے دو آدمی پاکی ہیں آپ کو گرستال کرنے کے لئے دو آدمی آتے بھیجے یمن کے گولنر بازان نے یہ دونوں ماں پہنچے لے کر میں کچھ حال کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت جن لوگوں کو کس دعوت اللہ کے مبارک عمل میں لگا دیں انہیں چاہئے کس دعوت کے اجتماعی عامال میں اپنے آپ کو کس یقین کے ساتھ مجھول رکھیں اپنے آپ کو عامال جاوز میں کس یقین کے ساتھ مجھول رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان عامال کے ماحل میں آنے والوں کو ہدایت دیں گے ایسی بڑی پریشانی کی بات ہے کہ لوگ تبلیغ کے کام کو وقتی طور پر دین سیکھنے کا مدد سا سمجھتے ہیں اس کی تبلیغ میں لگو جب دین سیکھ لو تو چھوڑ جائے حالانکہ عامال زعوت پر مسلمانوں کا جمع ہونا عامال زعوت پر مسلمانوں کا جمع ہونا امت کو ایک ایسا مجموعہ عمل کرنے والوں کا امت سے ایک ایسا مجموعہ عمل کرنے والوں کا پیش کرنا ہے کہ جس مجموعے اور ماحول میں آ کر غیبی اسلام قبول کرنے یہ میعار کرنا چاہتا ہوں میں تو آج تعلیم میں نہیں جا سکوں گا کوئی کام ہے میں تو آج گیس نہیں کروں گا فلا مشغولی ہیں حالانکہ امت کو آمار زعوت پر جمع کرنے کی اثر حکمت یہ ہے تاکہ ایک مجموعہ ان آمار زعوت زعوت پر جمع ہو تاکہ اس مجموعے کو دیکھ کر اور اس ماحول میں آ کر غیبی اسلام قبول کریں فجم مقصہ کی رات کی صحابہ کی عبادت نے ہندہ جیسی صحب العورت کو اسلام میں داخل کر دیا ورنہ حضرت حمزہ کے قتل سے کوئی مشرقین بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کسی وہ قتل کے چیزہ بگاڑا جائے اس کو مشرقین بھی مسئلہ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن ہندہ کا غصہ اور اسلام سے نفرت کہ اتنا تو کیا ہی کیا کہ انہیں قتل کیا پھر قتل چھونے کے بعد حمزہ کے قتل کے بعد اندہ کے لئے جا چفا کر اپنے اور غصے کا اظہار کیا اپنے اور غصے کا اظہار کیا ایسی سخت دل عورت ایسی سخت دل عورت ایسی سخت دل عورت اس نے جب صاحب اکرام کے قتل مکہ کے رات کی حبادت کا منظر دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا ابو سفیان نے کہا بھی کہ اسلام قبول کر لیا ست جانے لیا ابو سفیان میں نے منظر نہیں دیکھا راتشی عبادت جو میں نے دیکھا اگر ساتھیوں سے کہیں کہ چوبیس گھنٹے مسجدہ آباد کر لو رات کو بھی حمل کرو مسجد میں تو یہ کہیں گے تو سونے کا وقت ہے اس کا مددل یہ ہے کہ تملیغ کو تنظیم سمجھتے ہیں دعوت نہیں سمجھتے تملیغ کو تنظیم سمجھتے ہیں دعوت نہیں سمجھتے دعوت تو یہ ہے کہ ایک مجموعہ امت کا ہر مسجد میں آمال جعوت عبادت پر مسلسل جمع رہے مسلسل جمع رہے ہم نہیں کہتے کہ اپنے کاروبار بیوٹو کو چھوڑ کر یہ کام کرو نہیں ایک ایسا مجموعہ ہو جو باری باری مسجد کو وہ دیتا رہے تاکہ مسجد کے اندر وہ معاول مستقیل جو بھی گھنٹے قائم رہے جس معاول میں آنے والا اسلام سے متاثر ہوتا ہے